الحمدللہ اللہ لزی لا مانع لحکمه و لا ناکد لکدائی والصلاة والسلام علی سید انبیائی و سند اولیائی وعلا آلہی و احبابہ المعاردین لآدائی اما بادو فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشدہو علی القفار رحماء بینہم وقال تعالیٰ فی مقام آخر ازلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین صدق اللہ مولانا اللہ عزیم وبلغنا رسوله النبی القریم الامین الرحیم ونحن علی ذلك لمن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا رحمتل للعالمین سم مل کے درود پاک پڑھیں سلام علیکہ یا شفیع المزنبین وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا خاتم النبیین وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغِ مسلولِ شدت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تاب اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرتِ خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالُهُ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَاتَمَّ بُرْحَانُهُ وَآزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور پر نور شَافِ يَوْمُ النُشُورِ دُرُّ اللَّهِ الْمَقْنُونِ سِرُّ اللَّهِ الْمَخْزُونِ نُورُ الْأَفْئِدَةِ وَالْعُيُونِ عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ احمدِ مُجْتَبَى جنابِ حضرتِ محمدِ مُسْتَفَى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حدیع درود السلام پیش کرنے کے بعد محزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شماع رسالت کے پروانوں اور ملتِ سلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں خاص طور پر اسٹیج کی زینت محفل کی رونت انتہائی عزت و احترام کے لائق علماءِ کرام مشایخِ اعظام وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش قائدینِ اہلِ سنت زعوماءِ ملت اخسل خاص طور پر آپ کے شہرِ جڑا والا کی مایاناز علمی روحانی فکری شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد یونس رزوی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت تقریبِ سعید پاکیزہ و نورانی محفلِ پاک باوکار بازم مرادِ نبی دامادِ علی سبان اللہ تیا کھو مرادِ رسول دامادِ بطول حاکمِ اناصرِ اربع امیر المؤمنین خلیفة المسلمین شوکتِ اسلام حضرتِ سیدنا عمر ربنِ خطاب المعروف فاروقِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ ناز میں حاضری لگوانے کے لئے نقاد پذیر ہے میں دل کی گہرائیوں سے عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں منتظمینِ محفل کو بانیانِ محفل کو جماعتِ آلِ سنت کے اس یونٹ کو جس کے زیر اعتمام یہ پرگرام نقاد پذیر ہو رہا ہے بز میں جمالِ مصطفیٰ جتنے بھی آلِ محبت ہیں آلِ عقیدت ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص حاضری پرخلوص نوکری اور پرخلوص شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے اس محفلِ پاک کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائے بہت مختصر بات ہوگی ٹو دی پوائنٹ بات کروں گا میں اور بلا تمہید تو آج کل رواج ہی بلا تمہید تمہیدوں کا دور نہیں ہے ایک دور ہوتا تھا جب تمہیدیں باندھی جاتی تھیں اب لوگوں کے پاس تمہید میں ضائع کرنے کے لئے وقت نہیں ہے لہذا بلا تمہید ہی بات ہوگی اور آج اس لئے بھی کہ مجھے بہت جلدی ہے ابھی یہ میں رپلائی اس لئے کر رہا تھا ادروائز سٹیج پہ نہ میں کال لیتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں لیکن وہ ٹائم کا کنفرم کرنا تھا اور میں نے باتی گیٹ جامع مسجد اونچی اونچی جامع مسجد بڑی تاریخی مسجد ہے تو وہاں جا کے بیان کرنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پونے دس بجے آپ کا بیان شروع ہوگا تو پونے دس بجے میں کیسے پہنچ سکتا ہوں تو ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا پونے نو بجے یہاں ختم کر دوں اور پھر جتنا ٹائم لگے گا میرے اللہ کو منظور ہوگا میں پہنچ جاؤں گا تو اس لیے میرے یہ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بہت زیادہ انتظار میں نہ بیٹھے رہے ہیں کہ ادھے پونے گھنٹے تو بعد اسی بولنا شروع کرانگے جدو تو اڑا بھی انجن گرم ہوئے گا تو میرا بھی انجن گرم ہوئے گا نہیں آج ساری حاضری ہی ادھے پونے گھنٹے کی ہے محبت نارا خزرہ سبحان اللہ اچھا دیکھئے میں نے آپ کو مبارک باد رسمی نہیں پیش کی ہے میں نے آپ کو دلی مبارک باد پیش کی ہے اور اس لیے پیش کی ہے کہ یہ عزاز اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ تاریخ اسلام کی ہر مقدس ہستی کو مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں ان سے پیار بھی کرتے ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ وہ مانتے بھی ہیں اور ان کا دن ماناتے بھی ہیں تاریخ اسلام کی ہر مقدس ہستی کا دن ماناتے ہیں ابھی محرم العرام شریف کا آغاز ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے نبی کے گھرانے کا ذکر کریں گے نبی کی آل کا چرچہ ہوگا اور شہدہ کرب اقبلا کی قربانیوں کا ذکر ہوگا ان کو خراجی عقیدت خراجی نیاز پیش کریں گے سننی جو ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ یعنی بے شمار بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں آل اسلام کہلواتے ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جو صرف سال میں بس ایک اشرہ مناتے ہیں ان کا دین صرف ایک دس دنوں میں نظر آتا ہے اور ایک دوسرا طبقہ جو ہے جو بہت زیادہ بھی تیر مارے تو چار یوم مناتے ہیں خلفائے راشدین کے چار یوم لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی دس والا ہے کوئی چار والا ہے اور سنی مدینے کی سرکار والا ہے ہم اس کا مطلب کہ اب یہ نہیں مطلب کہ ہم دس اور چار والے نہیں ہیں یہ جو میں نے جملہ کہا یہ بھی سمجھ لیجئے میں نے جو کہا کہ سنی مدینے کی سرکار والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کو مانتے ہیں اور پھر ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس کا ادنا تعلق بھی میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہو جاتا ہے ہم مصطفیٰ کی ہر نسبت کو مانتے ہیں حضور کے ہر حوالے کو مانتے ہیں میرے نبی کی حیات پاک کے ہر ہر ورق کو ہر صفے کو ہر انوان کو ہر ڈائیمینشن کو ہر جہت کو مانتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے صحابہ تو صحابہ ہیں آلِ بیت تو آلِ بیت ہیں صحابہ کا مقام تو ورا الورا حرفہ والا بلندو والا ہے ارے میرے مصطفیٰ کے گھرانے کی شان کے تو کیا کہنے ہیں ہم تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ کے شہرِ مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے کتے کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھ کا سرمہ بنانا عزاز سمجھتے ہیں ماشاءاللہ مطلب سبحان اللہ تھوڑے جو گرم ہوئے لیکن جتنا میں ہوئے ہوں اتنے تُسی نہیں ہوئے تاجدار ختم نبوت دیکھنا کسے دات تھلے تا نہیں تاجدار ختم نبوت سمجھ آئی ہے میری بات میں سلو جملہ کہہ دیتا ہوں میں نے کہا ہم تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ کے شہر میں رہنے والے کتے کے قدموں سے لگنے والی خاک کو بھی اپنی آنکھ کا سرمہ بنانا عزاز سمجھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اعلیٰ حضرت اقبال نے کہا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ونڈے نہیں ہے نہ ٹیسٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ہے اس لیے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھو محبت نڑا خزرہ سبحان اللہ سرمہ سرمہ کی اگر محبت 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 کیا ہے اس دعوے اس دعوے کی دلیل اگر لینی ہے تو جاؤ بریلی کے تاجدار کی مارگاہ میں جاؤ نا وہ بریلی والے بابے نے کہا اعلیٰ حضرت عظیم ارے مدینہ تو مدینہ ہے نجف تو نجف ہے راستہ تو راستہ ہے اقبال اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فاضل بریل بھی کہتے ہیں کہتے ہیں نہ مدینہ ہو نہ نجف ہو شہر ہو بغداد کا اور پھر راستہ بھی نہ ہو نہ وہاں مصطفیٰ ہیں نہ مرتضی ہیں بلکہ مصطفیٰ اور مرتضی کا لادلہ بیٹا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ہے اب سنو وہاں نہ مصطفیٰ نہ مرتضی ہیں بلکہ ان کے شہزادے ہیں حسنی حسینی سید زادے ہیں پیران پیر ہیں غوث آزم دستگیر ہیں اقبال آل حضرت کہتے ہیں نہ مدینہ ہو نہ نجف ہو شہر ہو بغداد کا اور بدا بغداد کا راستہ نہیں بغداد کا کتہ ہو آل حضرت کہتے ہیں پیران پیر غوث آزم دستگیر تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تہرات اب مجھے ایمان سے بتاؤ یہ ہے مسئلہ کے آل حضرت اس کا نام ہے مسئلہ کے عشق محبت اس کا نام ہے سنیت اس کا نام ہے عقیدت اس کا نام ہے احترام اس کا نام ہے پیار تو اگر سنی بغداد شہر کے کتے سے نسبت کو بھی اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتا ہے تو پھر اس ہستی سے کتنا پیار کرتا ہوگا جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنا سسر بنایا ہے جس کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا وزیر بھی بنایا ہے جس کو مولا علی نے اپنا داماد بنایا ہے وہ اس ہستی سے سنی کتنا پیار کرتا ہوگا ان کا یوم کیوں نہ مانائے ان کا ہم تذکرہ کیوں نہ کرے اور ان کی ذات والا بابرکات کو خراج نیاد اور خراج عقیدت کیوں نہ پیش کرے جن کو میرے مصطفیٰ نے اپنے رب سے مانگ کے لیا ہے مصطفیٰ نے مانگا ہے رب سے مانگا ہے اور رب نے دیا ہے اچھاتے بولو اچھاتے بولو کوئی پرانی جال سون کے میرے نال رڑھو گے تو میں آگا چلا گا کوئی گرہون تو بنن دے ہو تسی تو ہنے نہ سوچن لگ بھی ہے کہ لہا تسی سنیا ہو یعنی تظاہر دین تو ہو ہی ہے جنہ تسی سنیا ہو ہے ہو ہی میں سنان ہے دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں توجہ تو رہے نا ہم میرے ساتھ چلتے رہیں گے تو کوئی بات آپ کے پلے پڑ جائے گی عمر وہ ہے نبی کے سوال یا کم و بیش شہابہ میں سے واحد عمر ہے جن کو بائی نیم جن کو بائی نیم بائی نیم یہ جو یہ سرکاری محکموں کا جو پروٹوکول سمجھتے ہیں ناگ صاحب سے پوچھے نا کہ کوئی بڑا آفیسر جو ہے نا وہ لکھ دے کہ مجھے اپنے اسسسٹنٹ کے طور پر فلان آفیسر چاہیے بائی نیم مانگے بلا تصویح و تمثیل ارے میرے مستوان بائی نیم عمر کو اپشن والی بات ہی نہیں کرتا یار مجھے کیا لگے اس اپشن سے جس میں اپشن دیا سرکار نے اور وہ حدیث بھی مسترد ہے ہم مانتے ہیں لیکن میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں جس میں نامی صرف عمر کا ہے سونان ابن ماجہ کی حدیث ہے آپ کو میرا لجپال نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں چھولی پھیلائی ہے اور دست سوال دراز کیا ہے دار ارکم میں تشریف فرما ہے دار ارکم حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ تعالی انہو کا مکان ہے حضرت ارکم میرے نبی کے صحابی ہیں مسلمان ہو چکے تھے اور عمر پتہ کتنی تھی صرف سولہ سال حضرت ارکم کی کتنی کی ویسے پکی گھلے سوڑا سوال ہے کھڑا ایک مرتبہ کھڑا ہو جارہ آپ اس کو دیکھو بھئی سمجھے کو صرف سولہ سال عمر ہے لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ سولہ سال کی عمر میں نگاہ مصطفیٰ کا کمال اجاز عطا دیکھو میرے نبی نے کوئی جگہ میسر نہیں تو عرض کی آقا ادھر ادھر نہ دیکھیں گر قبول افتد زہ عز و شرب میرا گھار آپ کے لئے حاضر ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے سنیے جی سنیے ارز کے یا رسول اللہ اگر قبول فرمائے تو میرا گھر حاضر ہے میرے نبی نے قبول فرما لیا حضرت ارکم کے گھر میں آگئے صفحہ پہاڑی کا نام سنانا آپ نے جب آپ حجر اصوت سے باہر نکلے تو صفحہ پہ آتے ہیں حجر نہیں تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے اس لئے حضرت ارکم نے کہا یا رسول اللہ مرکز میرے غریب خانے کو بنا لیں میرے نبی نے مرکز بنا لیا سرکار وہاں تشریف لے گئے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے لوگ حضور کی غلامی میں آتے رہے کلمہ پڑھتے رہے حضرت ارکم کا گھر مرکز بن چکا ہے دار ارکم میں میرے نبی ہیں انتالیس لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور تین دن ہو گئے ہیں حضرت امیر حمزہ بھی آگئے ہیں حضرت امیر حمزہ بھی آگئے ہیں تین دن ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے نبی مطمئن نہیں قیمت پر چھکنے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس عالم میں میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے لب ہلائے زبان کو حرکت دی ہے جھولی پھیلائی ہے اور دل تھام کے جملہ سننا میرے نبی کے لب ہل جائیں سرکار کی زبان حرکت کر جائے ہاتھ اٹھ جائیں جھولی پھیل جائے سنیوں یا رسول اللہ کہنے والوں میں دیکھتا ہوں میرے جملے کی قدر قیمت کتنی ڈالتے ہوں ارے میرے مصطفیٰ کے لبوں کا ہلنا زبان کا حرکت کرنا اور ہاتھوں کا اٹھنا تو دور کی بات ہے نبی کے دل میں خیال آجائے رب قبلہ بدل دیتا ہے نبی کے دل میں خیال آجائے رب قبلہ بدل دیتا ہے لوگوں نے کہا حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا میں کیا قبلہ تیرے پیودے چاندے بدلے ہے تو پھر کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ پھر بیت المقدس کی طرف بو کر نماز پڑھ کیونکہ کعبہ جو قبلہ بنا ہے تو مدینہ والے کی چاہت سے بنا ہے محبوب جسے آپ چاہتے ہیں تھوڑا بولو تھوڑا بولو تھوڑا اونچا بولو محبوب جسے آپ چاہتے ہیں وہی قبلہ بنا دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں کیونکہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں آپ کی اور ہماری چاہت الگ الگ نہیں ہے محبوب پوری کائنات تیری رضا چاہتی ہے پوری کائنات میری رضا چاہتی ہے سونے میں تیری رضا چاہتا ہوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ذہہ عزت کسی کی بڑی گاڑی دیکھے کسی کا منگلہ دیکھے کسی پر نعمتوں کی فراوانی دیکھے تو آپ کہتے ہیں ذہے نصیب یہ ہے بات ذہے نصیب آلہ حضرت کہتے میرے مصطفیٰ کی عزت اور سرکار کی بلندی ذہے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد میں مجھے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے دامن گیر ہو رہی ہیں کہ یہ بات بھی کر دو لیکن میں ان سے دامن بچا کے دائیورٹ ہونے سے بچنا چاہتا ہوں ٹریک پہ رہنا چاہتا چونکہ ٹائم پہلے ہی تھوڑا ہے واپس آئیے میرے نبی نے عمر کو مانگا رب سے مانگا میرے مصطفیٰ نے دعا کی یہ سنن ابن ماجا کے انفاظ ہیں بولیے بولیے سبحان اللہ کہیے اللہ اعز الاسلام بے امہ رب نل خطاب بے امہ رب نل خطاب یا اللہ جملہ میں ترجمہ کروں گا میرے ترجمے سے اگر آپ سمجھ گئے بات تو اگر مجھے تشریح کرنے پڑی تو پھر مجھے پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی اب میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں کیا رز کیا یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کے ذریعے بھئی سبحان اللہ صدقے بھئی جڑا والا کے لوگ تو واقعی مچور ہیں سمجھ دیں بات کو ماشاء اللہ سمم الحمدللہ پکی یا اللہ واقعی ہون میں قائل ہوگئے ہیں تو اڈی آئی کی لیول دا گل سمجھ گئے یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے ڈاکس صاحب تشریف فرمائے علماء تشریف فرمائے مفتی شہباز رضوی صاحب تشریف فرمائے یہ مدرس ہیں عالم ہیں اور بھی بہت سارے موجود ہیں ان سے ان سے پوچھ لینا بعد میں کہ یہ با جو ہے نا با با کے دس مانی شرح میت عامل کے اندر ہیں تو یہ با کون سی ہے اللہ اعیز الاسلام بے عمر ابن الخطاب یہ با کون سی ہے ہر ایک کہے گا کہ یہ باس سببیہ ہے کوئی اور نہیں بن سکتی یہ باس سببیہ ہے باس سببیہ کا مطلب کیا ہے یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے سبب سے اسلام کو عمر کے ذریعے اسلام کو عمر کے سبب سے عزت دے دے تو پھر حدیث ہے نا سنن ابن ماجہ کی ہے سیاہ ستہ کی ہے کوئی دیکھنا چاہے میں یہاں دکھاؤں گا جڑا والا میں دکھاؤں گا یہی سے سنن ابن ماجہ نکال کے دکھاؤں گا اب سنو میرے پاس یہ کتابیں ہیں یہ اور حوالوں کے لئے ہیں اگر موقع مل گیا تو اب توجہو میں نے کہا اوئے فاروق اعظم کو بھونکنے والو عمر ابن خطاب کے نام سے جلنے والو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرے کرنے والو چھوٹھی من گھڑت روایات بیان کر کر کے افثان گھڑ گھڑ کے حضرت عمر کی عظمتوں کو گھٹانے کی ناکام کوش سے کرنے والے بد بات نو سنو جس نے بھی کلمہ پڑا ہے اور اسلام کی آگوش میں پنا لی ہے ہر مسلمان کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے سلام کو عزت اور ابن خطاب کی وجہ سے ملی ہے کوئی میری بات کو ڈنائی کر کے دکھائے کوئی رات کر کے دکھائے میں یہیں بیٹھا ہوں آپ میں سے بھی کسی کا اختلاف نوٹ ہو تو لکھ سکتا ہے کوئی بھی اگر چاہے کیونکہ آج کل سنیوں میں بھی یہ وائرس آل سنت میں یہ بیکٹیریا یہ مرض ہم دوسروں کو کیا کہیں اپنی صفو کے اندر اس حوالے سے حالات نا گفتہ بے انتشار افتراق اپنے عروج پر بلکہ حدوں کو کراس کر گیا ہے جو مسلح کے حق آل سنت و جماعت کو بیان کرتا ہے جو وہ مسلح بیان کرتا جو داتا علی حجویری کا ہے جو مجدد الفسانی کا ہے جو شیخ عبدال قادر جیلانی کا ہے جو جو آل حضرت امام محمد رضا فاضل پریل بھی کا ہے سبحان اللہ تیا کو یار جو شیخ محقق کا ہے جو امام آدم ابو حنیفہ کا ہے جو امام ابو منصور مہت ریدی کا ہے جو امام ابو حسن اشری کا ہے جو تاجدار گولڑا کا ہے جو بابا فرید و دین گنج شکر کا ہے جو پیر سیال لج پال کا ہے جو سلطان العارفین کا ہے جو وہ مسئلک بیان کرتا ہے ہمارے نام نحاد سو کال جو سنی ہے سنیت کے لبادے میں چھوپے ہوئے رافضی ہیں لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حق بات کو قبول کرنے کی بجائے ذات یاد پر اتر آتے ہیں ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے استاذ ہزار علماء کے استاذ سبحان اللہ کو ہزار علماء کے استاذ جن کے شگرد دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کے شگرد نہ ہو کوئی درسگا ایسا نہیں جہاں ان کا شگرد پڑھانا رہا ہو کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں جہاں ان کی لکھی ایک کتاب پڑھائی نہ جا رہی ہو وہ محسن اہل سنت کہلوانے کے مستحق ہوتے ہیں اور قدردانوں نے ان کو چاندی میں تولا ہے اور پچاس سال ہو گئے دین کی خدمت کرتے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ کر کال اللہ اور رسول اللہ کی صدای ملاند کرتے ہوئے مدرسہ بدلنا تو دور کی بات ہے انہوں نے کمرہ بھی نہیں بدل ہے کمرہ بھی نہیں بدل ہے اور جو دو پوری دنیا یانچی ہے کہ وہ وضع کے حوالے سے رواداری کے حوالے سے اپنا خاص بزاج رکھتے ہیں انتہائی غیر متنازہ شخصیت کے مالک اور انتہائی موتبر گردانے جاتے ہیں جو ہزار علماء کے اور جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر آپ کو وجد آئے گا ہزار انیر المجاہدین کے بھی استاذ ہیں تاجدار ختم نبوت ان کو چاندی میں تولا گیا یار ہماری قوم کے مزاج کیا بن گئے اس قدر شدرے بے مہار ہو گئے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا جو ان سے پوچھا گیا تھا جو حق بنتا تھا انہوں نے بیان کر دیا جو جس موقع پر تھے وہ انہوں نے بیان کر دیا آپ کیا برساتی مینڈک کیڑے مکوڑے وہ حملہ آور ہو گئے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار اس بندے کی خدمات کتنی ہیں پچاس سال سے جو دین کی خدمت کر رہا ہے ہزاروں علماء دیئے ہیں امت کو کتاب دیا فتاوہ رضویہ جیسا شاکار دیا ہے تو آج ان کے خلاف چار دوڑے لٹھ لے کر اور پھر درمیان میں ایک ڈی جی صاحب وہ ڈی جی صاحب ڈی جے بن کے آگئے ڈی جے بن کے آگئے اور وہ اپنا اپنی دھلے چلانے لگے ہیں اور وہ ذاتیات پر اتر آئے اخلاقیات کی ہر ہاتھ انہوں نے پامال کر دی اور ذاتی ذاتیات پر اتر کر شیخ الحدیث کے خلاف اتنے رقیق جملے لکھے ہیں خدا کی قسم ہے روح کام پھٹھی ہے اور پوری دنیا اسلام دنیا سنیت کے دل مجروع ہے جو کچھ انہیں کیا ہے خیر میں رضی کر رہا ہوں سنیو اپنا عقیدہ پہچانو اپنی اصلیت پہچانو اپنے اصلاف کی فکر کو پہچانو فضائل سننا یہ ٹھیک ہے لیکن آج فتنوں کا دور ہے آج اپنا عقیدہ بچاؤ اپنا بھی عقیدہ بچاؤ اپنی نسلوں کا بھی عقیدہ بچاؤ واپس آؤ اس پر پھر کبھی بات کریں گے میں صرف رضی یہ کر رہا ہوں کیا کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عزت اسلام نے دی ہے سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو توڑے زوق دی ہر مسلمان کو عزت اسلام نے دی ہے اور حدیث بتا رہی ہے اسلام کو عزت عمر کی وجہ سے ملی ہے اور پھر صرف یہ بات عقیدت کی نہیں آؤ میں اس پر دلیل دے دیتا ہوں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ آپ کو فاروق کب کہا گیا فاروق کس نے کہا بولیے بولیے سبحان اللہ کہیے یہ حضرت ابن عباس کون ہے یہ حضور کے چچازاد بھائی ہیں نا یہ مولا علی کے بھی چچازاد بھائی ہے نا اور اس کا مطلب نبی کے گھرانے والے تو وہ ہیں جو نبی کے صحابہ کی شانے پوچھ پوچھ کے سن سن کے لوگوں تک پہنچا پہنچا کے خوش ہوتے ہیں بلکہ میں یہیں یہ جملہ آئیڈ کر دیتا ہوں کہ عمر کے نام سے عمر کے نام سے مسلمان خوش ہوتا ہے اور عمر کے نام سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے نہیں بولے ہو عمر کا ذکر کر کے علی بھی خوش ہوتا ہے علی کی اولاد بھی خوش ہوتی ہے علی والے بھی خوش ہوتے ہیں علی والے بھی خوش ہوتے ہیں مولا علی بھی علی کی اولاد بھی علی والے بھی میں وہ بات وہیں روک کے یہ دیکھیں یہ السوائق المہرکہ ہے یہ علامہ امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے اور یہ بیروت کا چھاپا ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا گیا تھا اور اس روایت کے راوی حضرت امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے سبان اللہ اچھی آنکھوں حضرت امام محمد باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیروت کا چھاپا سوائق المہرکہ کا اور صفحہ نمبر 84 ہے 84 نمبر صفحہ ہے حضرت امام محمد باکر کہتے ہیں اگر ان کو تکلیف ہوتی نبی کے زہابہ سے تو پھر ایسی روایتیں روایت کرتے ہی کیوں پھر ایسی باتیں کرتے ہی کیوں اس کا مطلب نبی کی آل کو تکلیف نہیں ہے آل شیطان کو تکلیف ہے شیطان کی زریت کو تکلیف ہے نبی کی آل کو کوئی پریشانی نہیں ہے نبی کی آل اور نبی کے صحابہ کے بارے میں جو آیت میں نے پڑھ دیا دو آیتیں دو جگہ سے میں نے ریفرینس پڑھ دیا ہے قرآن نے کہا ہے کہ وہ آپس میں نرم ہیں کافروں پر دوسرے مقام پر فرمائے مومنوں پر نبی کے صحابہ نرم ہیں یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اشدہ والا کفار سے مراد عمر ابن خطاب ہے اوہ پتہ ہے نا بولیے 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 پتہ سنے ہیں ہزاروں بار سنے ہیں یہ چار یار بیان ہوئے چار یار محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشدہ والا کفار رحمہو بینہم تراہم رکان سجدہ والذین ماہو سے مراد صدیق اکبر اشدہ والا کفار سے مراد عمر رحمہو بینہم سے مراد عثمان تراہم رکان سجدہ سے مراد مولا علی یبتغونا فضل من اللہ ورید وانوہ سے مراد باقی چھ اشرا موشرا یہ آپ نے بات سنی ہے میں نے صرف یہ کہا کہ آپ کو اس کا بھی حوالہ دے دوں علماء موجود ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہا لیک ہے یہ تفسیر مذہری ہے تفسیر مذہری ہے اور یہ بھی بیروت کا چھاپر چھٹی جلد ہے صفحہ نمبر 386 ہے اور یہ 386 پر حضرت علامہ قاضی سناؤلہ پانی پتی نکل کرتے ہیں کیا نکل کرتے ہیں حضرت خواجہ حسن بسری سے حضرت خواجہ حسن بسری سے یہ روایت ہے پہلے روایت سن لو پھر بات کرتا ہوں رویان مبارک قبل فضالہ انیل حسن قال محمد رسول اللہ والذین ماءو ابو بکر اشدہو علا الكفار عمر بن الخطاب رحمہو بینہم عثمان بن افان تراہم رکان سجدہ علی بن ابی طالب یبتگون فضلا من اللہ وردوانا بقیت العاشرہ تلمبشرا اے سنو ایک بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں مجھے ٹائم کی قلت کا احساس دامنگیر ہونا ہے چونکہ ٹائم صرف پندرہ منٹ رہ گیا یہ حضرت حسن بسری کون ہے بھلا اے حضرت اے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو حضرت حسن بسری حضرت مولا علی کے شاگردے خاص ہیں حضرت حسن بسری مولا علی کے شاگردے خاص ہیں اور یہ بات کہ قرآن کے کس لفظ کی کیا مراد ہے کس لفظ کا مستاق کیا ہے یہ کوئی بندہ اکل سے تیہ کر سکتا ہے علمی بات کرنے لگا ہوں میں نے تمہیں جاج کرنا ہے کہ کتنے پڑے لکھے بندے ہو قرآن کے کس لفظ کا مستاق کیا ہے وہ اسے مراد کا یمانہ کیا ہے کوئی بندہ اکل سے بھی سائن کر سکتا ہے اکل کو کوئی دخل اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بر رائے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنا حرام ہے کئی مولوی خطیب ساری زندگی کہیں دے رہے کہ جیلی میں گل بیان کرنے لگا تو انہوں کسے تفسیر اچھ نہیں ملے گی میں کہہ جاہلاتا کون دس سے ایجنا کم کر رہے تھے حرام کم میں کیونکہ تفسیر بر رائے حرام ہوتی ہے اپنے گیس اندازیں سے اچھابیس کا مطلب ہی ہے کہ یہ چار جملے ان پانچوں سے مراد کیا ہے حضرت حسن بسری بتا رہے ہیں تو مطلب حضرت حسن بسری نے اپنی اکل سے نہیں بتایا اپنے استاز سے سنا ہوگا صدقے 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 سمجھ گئے ہو بھئی سمجھ گئے ہو ماشاءاللہ اچھاب استاز کون مولا علی اس کا مطلب مولا علی نے بھی اپنی اکل سے نہیں بتایا بس بھئی میرے ہن دا مول پہ آ گیا ہے بس ہن میں راضی ہو گیا میں نہ مطلب یہ ہے کہ آج کچھ طبیعت کا بھی ایسا مسئلہ تھا اور کافی دنوں کے بعد ذرا ٹریک پہ آ رہے ہیں بیانات شروع ہو رہے ہیں تو میرا گلت تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا تھا تو میں نے درمیان میں ایک چیز جانبوچ کے چھوڑ دیا میں ادھر سے ادھر آ گیا لیکن ہے تو اسی گلت سمجھ گئے ہو تو میں تھے بھی تقریر چھڑ دے مانا تو میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا سبحانہ اللہ اچھاب کو میں دو چار گلت سمجھا دیں اچھا کیا جانب کیا سنیجے عرض یہ کر رہا ہو اس کا مطلب مولا علی نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا انہوں نے اپنے استاز سے سنا ہے مولا علی کا استاز کون ہے آمینہ کلال ہے مدینہ والا ہے مولا علی کہتے ہیں مجھے میرے مصطفیٰ نے علم ایسے دیا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے وہ چوک کا مطلب سمجھتے ہیں چڑیا جاتی ہے نا چونچ بھار کے لاتی ہے بچے کے موں میں ڈال کے بھار سب کچھ خالی کر کے پھر چلی جاتی ہے بھرنے کے لیے مطلب ادھر سے آتا رہا نبی علی کے سینے میں انڈیلتا رہا اتنا علم دیکھے کہا فرمایا آنا مدینہ تلعلم والی اور بابو اب اس کا مطلب باب مدینہ تلعلم نے جو کچھ کہا ہے مدینہ تلعلم سے سون کے کہا ہے تو والذینہ ماہو سے مراد کیا شدہ والا کفار سے مراد کیا رحمہ ان لفظوں سے مراد کیا ہے اس کا مطلب یہ خود میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے فرمایا ادھر ادھر نہ جانا جب لوگ ترتیب پہ لڑ رہے ہو کہ پہلا نمبر کس کا ہے خلافت میں پہلا نمبر کس کا ہے فرمایا یہ قرآن کھول لینا میں نے بتا دیا ہے جو قرآن میں اللہ نے ترتیب رکھی ہے میرے جانشینوں کی وہی ترتیب ہے اور قرآن میں ترتیب کیا رکھی محمد الرسول اللہ والذینہ ماہو پہلے ابو بکر شدہ والا کفار پھر عمر رحمہو بینہم پہر عثمان ترام رکان سجادہ پھر علی پھر باقی اشرہ مبشارہ تو فرمایا ترتیب یہی ہے جو قرآن میں آگئی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں دمہ دم مسکل اندر ابو بکر دا بول دیو ذرا گال پوری ہو جائے نا تو ہم سمجھ آجائے دمہ دم مسکل اندر ابو بکر دا دمہ دم مسکل اندر عمر دا دمہ دم مسکل اندر عثمان دا دمہ دم مسکل اندر علی دا چوتھا نمبر ٹھیک ہو گیا اچھا شدہ والا کفار سے مراد عمر ہے ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھ لیں یہ تفسیر مذری ہے اس سوائق المہرکہ کا صفحہ نمبر چوراسی ہے حضرت امام محمد باقر راوی ہے کہتے ہیں کہ ایک بندہ آ گیا میرے جدہ آلہ کے پاس بیٹھے ہو کن کے پاس آ گیا مولا علی کے پاس مولا علی کے پاس آیا اور آ کے کہا کہا مولا پاک شوان اللہ کو دیکھے چلے کہا کیا مولا اے ہمارے مولا آقا ایک بات تو بتائیں ہم جب بھی آپ کا خطاب سنتے ہیں جب بھی آپ کا خطبہ سنتے ہیں تو آپ ایک جملہ ہر خطبے میں کہتے ہیں وہ دعا مانگتے ہیں آپ کیا دعا مانگتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہل خلفار راشدین المہدیین اللہم اصلحنا بما اصلحت بہل خلفار راشدین المہدیین یا اللہ ہماری بھی اسی طرح اصلح فرمانا جس طرح تو نے خلفار راشدین مہدیین کی اصلح فرمائی ہے تو علی پاک یہ جن خلفار راشدین آپ ہر خطبے میں نام لیتے ہیں مانہم یہ ہے کون ہے بیٹھ نہیں نہیں تو انہوں سمجھ نہیں ہے میں گالکی سنا رہا ہوں میں کہ عمر دا ذکر کر کے علی خوش ہوندے نہیں مانہم یہ کون ہے یہ کون ہے تو اب راوی کہتے ہیں فغ رو رکت اے نا ہو مولا علی کی آنکھیں بھرائیں آئے 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 یاراں دی یاد آوے نا یاری سچی ہوگے تو پھر کیفیتیں ہی ہوندی آنکھیں بھرائیں اور فقالا انہوں نے کیا کہا ہم حبیب آئیہ ابو بکر و عمر امام الہدا و شیخ الاسلام و رجلہ قریشن المقتدہ بہما بعد رسول اللہ من اقتدہ بہما عصم و من تبعہ ساراوما حدیہ الاسرات المستقیم و من تمسک بہما فہوا من حزب اللہ دوڑا سناوا تو پھر سبحان اللہ اچھی آکھ ہو میں نوان دینے دوڑے میں طرح دلانا میں دوڑے سناواں گا کسے دیں جڑا محول ہویا تھے سناواں گا آج ٹیم ہی انہا ہے کہ میں ایک دوڑے تھے پڑا گھنٹا لادینے ایک شعر پڑا دے باس ایک واقعہ سنایا آج کل خطیبہ دی خطابت بھی انج دیئے جمیں اللہ رکھا پانی پوری ہے نا کی ادھا نا اللہ رکھا پیپسی ہاں اللہ رکھا پیپسی آج کل مشہور ہویا ہے نا پنجاب دے الیکشن تو بات اللہ رکھا پیپسی پانی پوری جمیں ادھا نہیں پتا لگ دا تو دی آوازہ کتھو نکل رہی ہیں نا آج کل خطیبہ باتا بھی نہیں پتا لگ دا کہ آوازہ کتھو نکل رہی ہیں یہ جو چیکہ مار رہے ہیں انہیں کہ علمان والحفیظ سمجھ آئیے تو وہ چیکہ باقی خطیبہ اور ہوتے ہیں میں شعر پڑھ لیتا ہوں ترنم لگا لیتا ہوں لیکن جم بحول ہو یہ بات سن کے ایک بار پھر کوو سبحان اللہ تب کمپلیٹ کرتا ہوں مولا علی سے پوچھا یہ جن کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ کون ہیں تو مولا علی کی آنکھیں بھارا ہی ہیں گلو گیر آواز میں روتے ہوئے رکھ سار تر ہو گئے تو مولا کائنات نے فرمایا بتاؤں کون ہیں ہم حبیب بایا وہ میرے دو یار ہیں ابو بکر اور عمر میرے دو یوا بابا جیوا وہ بابا جی نے اس جملے کا مزہ لیا یار کی یاری کا مزہ پرانے بندے نے نا پرانے بندے وضائدار ہوں دے نے تو یار کی یاری کا مزہ انہوں نے لیا ہے ہم حبیب آیا ابو بکر و عمر وہ میرے دو یار ہیں ابو بکر اور عمر امام الہودا وہ ہدایت کے امام ہیں وہ شیخ الاسلام دونوں شیخ الاسلام ہیں ورج الاکوریشن میں ایک ایک لفظ تھے بولنا چاہنا لیکن پھر ٹائم نہیں ہے اس وقت سے انہوں میں جلدی جلدی ترجمہ کر رہا ہوں ورج الاکوریشن قریش کے وہ دو جنے ہیں قریش کے وہ دو جنے ہیں المقتدہ بہمہ بعد الرسول اللہ جو رسول اللہ کے بعد امت کی کشتی کے نا خدا بنے ہیں اور کہا کیا کہا منقتدہ بہمہ آسمہ جس نے ان دو مولا علی کہہ رہے ہیں ان دونوں کا دامن پکڑ لیا وہ بچ گیا جو ان کے نقشے قدم پہ چلا وہ سرات مستقیم پہ پہنچ گیا ومن تمسہ کا بہمہ جس نے ان دونوں کا دامن تھام لیا فہوا من حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت ہے تو جو ابو بکر و عمر کا دامن تھامے وہ اللہ کی جماعت ہے جو ابو بکر و عمر کے نام سے جلے اس کا مطلب وہ شیطان کی جماعت ہے جماعتیں تو دو ہی ہیں نا حزب الرحمن اور حزب الشیطان چلو یہی ایک بات اور سنا کے واپس آتا ہوں یہ اسی کیا باب جو شروع ہو رہا ہے نا تو صفحہ نمبر ہے جناب اٹھتر سیونٹی ایٹ نمبر صفحہ السوائق المہرکہ کا ایک سید زادے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ مہد ہے آئے 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 سبحان اللہ کو تو ایک جملہ اور سنانا حضرت عبداللہ بن مہد ہے ان کی اولاد سے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے حضرت عمام حسن کی اولاد سے ہیں حضرت عبداللہ مہد حضرت عبداللہ شاہ غازی ان کے بالکل قریب دو واسطوں سے ان کی اولاد حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں اب یہ حضرت عبداللہ بن مہد کے سابداد ہیں حضرت عمام محمد نفس و زکیہ میرا خیال ہے بس کریے میں جاؤں ہاں لاہور جا کے لاہور جا کے بیان کر رہے ہیں میں تو اٹھا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں اپنا بھی ٹائمز آیا کر رہے ہیں امام محمد نفس و زکیہ یہ کتاب ہے میں اب عبارت نہیں پڑھوں گا اشارے کروں گا امام محمد نفس و زکیہ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے یہ سید زادے ہیں حسنی سید ہیں امام حسن مجتبا کے پڑپوتے ہیں امام حسن مجتبا کے بیٹے ہیں حسن مصنع ان کے بیٹے عبداللہ محاس ان کے بیٹے امام محمد نفس و زکیہ یہ پڑپوتے ہیں امام حسن مجتبا کے کہا جی یہ بتائیے کہ موزوں پر موزوں پر مسا کرنا جائز ہے کہ نہیں موزوں پر مسا یہ آل علم جانتے ہیں کہ سنیت کی نشانی ہے سنی وہ ہوتا ہے جو موزوں پر مسا کو جائز سمجھتا ہو جو موزوں پر مسا کو جائز نہ سمجھے وہ رافضی ہوتا ہے اگر سنیے گال کدی علم مالی گال سنے آگر ہو تو کہا کہ موزوں پر مسا جائز ہے کہ نہیں ہن اگلا جملہ میں کہنا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ تسی کنے سمجھدار بندے ہو حضرت امام محمد نفس و زکیہ سید زادے نے کہا جی جائز ہے گوھر سے گوھر سے یہ جملہ کہا جی جائز ہے تو انہوں نے کہا جی دلیل کیا ہے اچھا واہ 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 دلیل کیا ہے تو سید زادے نے کہا دلیل یہ ہے کہ میں نے فاروق آزم کو مسا کرتے دیکھا مہربانی مہربانی صدقے 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو اسی ٹھیک ہو میں نے غلط فہمی ہوگی میں نے عمر کو دیکھا ہے عمر کو دیکھا ہے سائل نے کہا جی میں تو اڈے کو پوچھ رہا ہے تو سی عمر دا نہ لے جا رہے ہو فرمایا اس سے واسطے نہ لے تینو جواب بھی ملے تے ذرا تینو گورز بھی وجہنا نا اس واسطے لے آمار دا میں بیکھنا چاہتا ہے تیرے اندر دی خواست دا میں پتا لگ گئے ایسی اب سنو اگلی بات یہ اس نے پتا ہے کیا کہا اس نے کہا مجھے لگتا ہے آپ عمر دور عمر تھا نا دور عمر تھا یہ بات ہو رہی ہے دور عمر میں تو انہوں نے پتا ہے کیا کہا نہیں انہوں نے کہا لگتا ہے آپ تکیہ کر رہے ہیں نہیں دور عمر نہیں ہے یہ اور بات ہے مجھے غلط فہمی دور عمر نہیں اگلی بات سے انہوں نے کہا لگتا ہے آپ تکیہ کر رہے ہیں سبحان اللہ کو پھر گل کر رہا تکیہ دا لفظ سنے ہو یا جے یہ تکیہ ہو نہیں جینا سر تھلے رکھی دائے تکیہ ہوئے کہ بندے دے اندر کوئی اور کمینگی ہوئے تو زبان تو کچھ اور لے آوے ٹھیک ہے نا چھپا لوئے ہمارے ہاں تکیہ نہیں ہے کسی اور کے ہاں تکیہ ہے تو اس نے کہا جی لگتا ہے آپ تکیہ کر رہے ہیں عمر کا نام کسی سے ڈر کے لے رہے ہیں سید زادہ جلال میں آ گیا سید زادہ یہ الفاظ یہاں موجود ہے صفحہ نمبر اٹھتر پہ سید زادہ نے کہا اے گھر سن پتہ ہے ہم کھڑے کہاں ہیں اس وقت کہاں ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں ریاض الجنہ میں کھڑے ہیں اگر یہاں کوئی سچ نہیں بولے گا تو وہ بدبخت کہاں سچ بولے گا ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں اور کہاں جو میرے دل میں ہے وہی میری زمان پہ ہے اور کہاں سن میں تجھے بھی نصیت کر رہا ہوں کہ عمر کی یہ شان ہے جس طرح میں عمر سے پیار کر رہا ہوں تو بھی عمر سے پیار کر اور کسی کے جھانسے میں نہ آنا اور اسی میں الفاظ موجود ہے فرما جو یہ کہے کہ مولا علی کو مدینے والا لکھ کے دے گیا تھا خلافت اور علی تکیہ کر گیا حضرت حضرت امام محمد نفس و ذکیہ نے کہا جو کہے علی کو میرے نبی نے خلافت لکھ کے دی لیکن علی تکیہ کر گئے سید زادہ کہہ رہا ہے کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا ہے فرمایا اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا اور مولا علی کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں سید زادہ مولا علی کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں ہو سکتی ہے ایک حدیث اور پھر وہ بات فاروق والی جو شروع کی تھی وہاں آکے ختم کرتا ہوں سوال اللہ خو یہ حدیث زبانی اس لئے سنانے لگا ہوں کہ میرے کون اجڑی بخاری ہو چونکہ وڑیاں جلدانی ہو چکی نہیں جا سکتی چھوٹیاں جلدانی لہن واسطے پیسے کو نہیں کتابہ بڑیاں مہنگیاں ہو گئی ہاں ٹھیک ہے نا نہیں میں زبانی سنا دے نا والا دماغ گئے نا ضرورت پہی تے ہیں ضرورت ہوئی تے انشاءاللہ آئے گئے تھے آئے گی سمجھ آئیے نا تو چھوٹیاں جلدانی ہے بہرودیاں کتاب ہے ایک کنیاں مہنگیاں نے ڈاکٹر صاحب کو پوچھو علماء نو پوچھو تیجے تو تس یونہ نو دیا کرو ستر ستر ہزار رپیہ جیڑے جا کے بنگلے بنا کے ہیک دوسرے نو وخامان جیڑے تو بار نکل دیں اپنی شلوار کمیس لاکے تھلو اپنی صلیت کاڑ لامان کونہم یا پیٹا شرطہ تے ٹروزر بار آ جامان سیرا تو ٹوپیاں اتر جامان پاپ کاڑ لامان سمجھ آئیے نا تسی ستر ہزار تے لکھ لکھ رپیہ انہوں نے دیا کرو دین دے خادمان انہوں نے دیا کرو علماء کو نہ دیا کرو پھر کہتے ہیں سنیت اجڑ گئی دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس کہ سنیت دے اجڑنے تیرہ کننا کاتھ ہے تو نے کن کو پاڑا ہے کبالوں کو پاڑا جالی پیروں کو پاڑا بے عمل نکیبوں کو پاڑا نادخنوں کو پاڑا لیکن علماء کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی پھر تیرے مسئلہ کا یہی آل ہونا تھا ہر آکے کہتا جی وہ بھی ہو رہے نے تو میں کہہ تُو اپنا سنبھالا کر پتہ نہیں تُو کتے جائیں گا علماء کے پاس تو بیٹھتا نہیں جالی پیروں کے پاس جاتا ہے عاملوں کے پاس جاتا ہے اب سنو بخاری شریف دو جلدوں والی قدیمی کتب خانہ آرام باگ کراچی بالمقابل آرام باگ کراچی کی چھپی ہوئی پہلی جلد صفحہ نمبر پانچ سو بیس ہے رائٹ سائیڈ کا پیج ہے ہاں رائٹ سائیڈ کا پیج ہے انوی کہنے نا جی کے پاس سا سجیا ہے ٹھیک ہے حدیث شریف کے ہے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں سبحان اللہ اچھا کوئی تو سنانا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فاروق اعظم کا وصال ہوا بائیس لاک ستاون ہزار سمٹھنگ کلومیٹر مربع میل کے فرما روا عمر ابن خطاب کا جسد اتر پڑا ہے صحابہ زارو کتار رو رہے ہیں قیامت ٹوٹ گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ابو بکر ابو بکر کے بعد عمر بھی چلے گئے نبی بھی اور ربی کے دونوں وزیر بھی دونوں یار بھی کفر دیا گیا آپ کا جیسے دیتر پڑا ہے اب اس وقت جو غم زدہ ہیں جو چانے والے ہیں ان کا حجوم ہے حضرت ابن عباس کھڑے ہیں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے پریشانی کا عالم ہے ہر ایک رو رہا ہے غم کی کفیت میں میں کھڑا تھا چانے کے ایک بندہ آیا اس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا ایک بندہ آیا اس نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا ایسے جیسے سہارا لیتے ہیں نا سہارا کندے پہ ہاتھ رکھا اور کچھ بولنا شروع کر دیا میں نے بھی نہیں دیکھا بھی حجوم ہے چلو بندہ آتا ہے سہارا لے لیتے ہیں سہارا لیے اور بولنا شروع کر دیا فاروق عاظم کے ساتھ اپنی عقیدت کا ادھار کرنا شروع کیا پہلی بات اس نے یہ کہی اس نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے یارحمک اللہ انی لارجو ایجالک اللہ ما صاحبائے کا پہلا جملہ یہ کہا اللہ رحم فرمائے آپ کا آپ پر دوسرا جملہ یہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا بات ختم ہو رہی ہے جس نے ساتھ چلنا ہے چلے جس نے جنہیں تھی رہنا ہے جنہیں لاہور تک جانا ہے داتا صاحب تک پھر بغداد شریف تک مدینہ شریف تک اوہ لا اللہ چلے جنہیں تھی رہنا ہے وہ دی مرضی ہے سبحان اللہ اچھا کو سارے رنڑ کے سر رہے وہ بول رہا ہے رتی بن عباس کہتے ہیں میں سن رہا ہوں کہ یہ باتیں جا کر رہا ہے پھر انہوں نے کہا کیوں اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا مجھے یقین کیوں ہے اس لیے کہ میں نے مصطفیٰ کی زبان سے جتنا کسرت سے ذکر آپ کو اور ابو بکر کا سنا ہے کسی اور کا نہیں سنا نبی جب بھی کھولتے لب کھولتے لب کھولتے موتی رولتے تو میرے نبی یوں فرمایا کرتے تھے کن تو وابو بکر وامر ضمیر مرفوم منفصل بھی لے آئے عبارت کے لئے تو کن تو آنا وابو بکر وامر دخل تو وابو بکر وامر خراج تو وابو بکر وامر انتلق تو وابو بکر وامر حضرت اب ابن عباس کہتے ہیں بولنے والا بول رہا تھا کہہ رہا تھا کہ آپ کو اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا کیوں بھلا اس لیے کہ میں نے جتنا کسرہ سے آقا کو آپ دونوں کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی اور کا نہیں نبی جب بھی بولتے تھے تو کہتے تھے اب ترجمہ سننا کیا کہتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر سرکار اور ابو بکر اور عمر میں نے کھایا ابو بکر نے بھی کھایا عمر میں چلا ابو بکر بھی چلا عمر بھی چلا میں داخل ہوا ابو بکر بھی داخل ہوا عمر کہتے ہیں ہر وقت دونوں کا ذکر زبانہ رسالت پہ رہتا تھا اس لیے اللہ آپ کون دونوں کے ساتھ رکھے گا آپ اگلہ جملہ بھی سنو پھر میں ڈسکلوز کرتا ہوں کہتے ہیں حضرت ابن عباس تیسرا جملہ انہوں نے یہ کہا یہ تو بہت ذرا بریق جملہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے اس آنے والے نے کہا مَا خَلَّفْتَ آہَدًا اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ أَلْقَ اللَّهَ بِمِثْلِ اَنْ أَلْقَ اللَّهَ تَعْلَى بِمِثْلِ اَمَلِهِ مِن کا پھر پڑھ رہا ہوں مَا خَلَّفْتَ آہَدًا اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ أَلْقَ اللَّهَ تَعْلَى بِمِثْلِ اَمَلِهِ مِن کا حضرت فاروق عاظم کو مخاطب کر کے جسد ایتھر کو مخاطب کر کے کہ کیا کہہ رہا ہے آنے والا کہنے لگا کہ آپ کے بعد اس روح زمین پر میں پھر دیکھوں گا کہ اس جملے کی قیمت آپ نے کتنی ڈال لیا ہے آنے والا کہہ رہا ہے آپ کے بعد نقرہ تحت النفی ہے مَا خَلَّفْتَ اَحَدًا 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 نقرہ تحت النفی ہے آپ کے بعد روح زمین پر کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جس جیسے عمل لے کر میں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہوں گا آپ کے بعد کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میری خواہش ہو کہ میں اس جیسے عمل لے کر رب کی بارگاہ میں آپ سمجھائیں اس جیسے کن کو کہہ رہا عمر کو یعنی میری خواہش ہے میں آپ جیسے عمل لے کر رب کی بارگاہ میں میں نے بہت بڑی بات کہنی اگر آپ سبحانہ اللہ کو تو کہتا ہوں آپ جیسے عمل لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوں میں نے آپ جیسے عمل لے کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوں آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے ریپیٹ کرتا ہوں تب کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے حضرت ابن عباس کہتے ہیں حجوم ہے عاشقوں کا عمر کے چانے والوں کا سر جھکا کے میں بھی کھڑا ہوں بندے نے کندے پہ آتا رکھا بولنا شروع کر دیا میں سن رہا تھا سر جھکا کے اس نے یہ جملے کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا کاش آپ والے عمل مجھے ملتے میں رب کی بارگاہ میں جاتا حضرت ابن عباس کہتے ہیں میرے صبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کون جو عمر کے اتنے قصیدے پڑ رہا ہے فَلْتَفَتْتُوْ إِلَيْهِ فَإِذَنْ عَلِيْا عَبِيْتَالَ بس جی بس ماشاءاللہ اس کا مطلب اور میں ترجمہ نامی کرانگال سمجھ یہ بخاری شریف ہے پہلی جلدہ سفر نمبر پانچ و بیس ہے حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ کو فاروق کس نے کہا اور کب کہا اور کیوں کہا بیٹھے ہو فاروق کس نے کہا کب کہا اور کیوں کہا تو عمر کہنے لگے ادھر سرکار نے دعا مانگی تھی ادھر میرے اندر حال چل مچ گئی تھی تقدیر کا کلم چل گیا تھا میں اٹھا وہاں سے قدم کھینچ کے مجھے لگا رہے تھے میں دربارے رسالت میں آ گیا انتالیس آ چکے تھے تین دن پہلے حضرت امیر حمزہ بھی آ گئے تھے میں جب داخل ہوا میرے مصطفیٰ نے سینے پہ ہاتھ مارا آئے 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 سینے پہ ہاتھ مارا میرے اور کہا عمر کیا حالی ٹیم نہیں آیا عمر حالی بیڑا نہیں آیا بس سرکار نے ہاتھ مارا اور کہا حالی بیڑا نہیں آیا تو میں کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّكَ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ میں نے کلمہ پڑھا حضور کے قدموں میں گر گیا اب کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان میں تو اڑی نظام ہی تو اڑی جماعتیں چاہ گیا ان کو وزارت ملے گی کوئی ٹھیکا ٹھوکا کچھ ملے گا عمر نے پہلی بات یہ کہی اینجویک ہے نا سجے خبے محولدہ جائزہ لیا کہ دارِ ارکم ہے باندھی جگہ ہے ان تالیس لوگ ہیں مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ کے نوکر ہیں پہلی گالے کی تھی یا رسول اللہ کیا سی حاکتیں نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں تو یا رسول اللہ پھر لوگ کے کیوں فرمایا عمر کیوں لوگ کے تیرا انتظار ہی تو اورے اسی چل منگی آقادے واسطے منگ انتظار اورے اسی آگئے ان چل چلیے عمر آگئے بیٹھے ہو عمر سے پہلے انتالیس آ چکے ہیں یعنی اکثریت کی رائی ہے کہ انتالیس آ چکے تھے اکثر شیرت نگاروں کی اکثر محدثین کی اور انتالیس میں ابو بکر بھی ہیں علی نہیں تسی سمان لگ گیا آنکھ ہو گئے انتالیس میں عمر بھی ہیں نہیں نہیں سوری انتالیس میں ابو بکر بھی ہیں عثمان بھی ہیں آنکھ ہو گئے ہونانے جملے تھے انتالیس میں مولا علی بھی ہیں سنیو سن سنا کے دین نہ لیا کرو نین کا پورا پیکج اپناو خدا کے لیے ہوشکے نہ خن لو خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے اللہ کا نام ہے آدھے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں آدھے ان سے متاثر ہو جاتے ہیں ابو بکر بھی آگئے عثمان بھی آگئے مولا علی بھی آگئے حضرت امیر حمزہ بھی آگئے دو شیر ایک حصد اللہ لغالب دوسرے حصد اللہ والرسول دونوں شیر موجود ہیں پھر بھی انتظار کدھے بیٹھے ہو منگیا کنوں جا رہے ہیں عمر نو عمر نو بھیجو تے گال بنے پھر عمر آئے یا رسول اللہ چلیے فرما چلو دو صفے بنی سرکار سینٹر میں ہیں دو صفے ہیں ایک صف کے آگے جناب امیر حمزہ ہیں دوسری صف کے آگے عمر ابن خطاب ہے بس پھر کی دی مجال سے یہ رسام نے آس جاندہ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ما زلہ عزتا منزو اسلام عمر کہتے ہیں جب عمر اسلام لائے ہیں اس وقت سے پھر تادم آخر اللہ نے ہمیں عزتوں کے تاج عطا فرمایا رکھی ہے آخری جو ملا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ عمر کا اسلام ہمارے لئے عزت عمر کا اسلام ہمارے لئے بہت ساری چیزیں اور دکھانا چاہتا تھا بتانا چاہتا تھا لیکن ٹائم پہلے یوگر ہو گیا زندگی رہی پھیر سہی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام ہمارے لئے عزت عمر کی حجرت ہمارے لئے نصرت اور عمر کی خلافت ہمارے لئے رحمت ہے سب کو عزت اسلام کے سبب سے ملی ہے میرے نبی کا فرمان بتا رہا ہے کہ اسلام کو عزت عمر کے سبب سے ملی ہے عزت دینے والا اللہ ہے ہنچا بولو کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اور عالم اسباب میں تحت الاسباب کام ہوتا ہے سباب عمر کو بنایا اور میرے نبی نے مانگا اور میرے نبی جب مانگے تو عالی حضرت پتہ کیا کہتے ہیں عالی حضرت کہتے ہیں اجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بسے دے تو سبان اللہ کہہ دیو تو میں جاوہ درمیان چھو راہ بھی دے دیو میں نوں ٹھیک ہے نا تو سی ہمیں بیٹھے رہنا ہے چونکہ میں بہت لیٹ ہو گیا تو دعا کرنی ہے کہ میں خیر و آفیت نال ٹائم تے پہنچ جوا خصوصا بزرگان کو درخواستے کیا عالی حضرت کہتے ہیں اجابت نے چھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہنبن کے نکلی دعا محمد عمر کہتے ہیں حضرت ابن عباس کو کہ اب آم آئے نا کعبہ میں تو جب انہوں نے دیکھا ابو جال کی ذریعت نے مجھے اور جناب حمزہ کو تو ان پر ایسا روب تاری ہوا کہ کسی کو اٹھنے کی حمد نہ رہی تو میرے نبی نے فرمایا عمر تو فاروق ہے عمر تو فاروق ہے تو نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے اس لیے اللہ حضرت نے کا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت لاکھوں سلام وآخر دعوی